یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے محروم تماشا کو پھر دیدہ بینہ دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوہ حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے پیدا دلی ویرہ میں پھر شورش محشر کر اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلہ دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے رفت میں مقاصد کو ہمدوش سرعیہ کر خودداری ساحل دے آزادی دریہ دے پیلوس محبت ہو پیباک صداقت ہو سینوں میں اجالہ کر دل سورت مینہ دے احساس انعیت کر آشار مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیشہ فضا دے میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستا کا تاثیر کا سائل ہوں مہتاج کو داتا دے نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو اولیاء کشمیر کے اس پروگرام کا پہلا قسط ہے جس کی شروعات ہم حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ محبوبی مقدومی کشمیری رحمت اللہ تعالی علی کے تذکرہ مبارک سے شروع کریں گے حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ محبوبی مقدومی رحمت اللہ تعالی علی کشمیر کے ایک گاؤں سوپورہ میں پیدا ہوئے اس سوپورہ میں ایک علاقہ تجر شریف ہے جہاں آپ کی ولادت با سعادت نو سو ہجری میں ہوئی ہے آپ رحمت اللہ تعالی علی کے والد محترم کا نام بابا عثمان تھا بابا عثمان بہت ہی معشور اور معروف شخصیت تھے اور آپ کی والد محترمہ کا نام بی بی مریم رحمت اللہ تعالی علیہ تھا حضرت شیخ حمزہ مقدومی محبوبی رحمت اللہ تعالی علی کی ولادت بس عادت پہ آپ کے والد محترم بابا عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیس بکرے زباق فرمائے اور یہ گوشت گریبوں ضرورت مندوں ناداروں میں تقسیم کیا اسے سلسلے میں آپ کی والدہ محترمہ ایک دفعہ بی مار ہوئی شیخ حمزہ مادرزات ولی تھے اور آپ اپنے فرزن دیا یعنی کہ شیخ حمزہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دودھ نہ پلا سکی تو وہاں انہوں نے ان کے حمسائے میں ان کے نیبر میں ایک خاتون تھی ان کو بلائے کہ آپ شیخ حمزہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دودھ پلائے تو شیخ حمزہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دودھ پینے سے انکار کیا انکار کی وجہ جب معلوم کی گئی کہ یہ بچہ جو اند قریب ہزاروں دلوں کے دل بدلنے والا ہوگا اس نے دودھ پینے سے انکار کیوں کیا تو معلوم کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ اس خاتون نے جس خاتون کو شیخ حمزہ محبوبی مقدومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لئے دودھ پلانے کے لئے لائے گیا تھا ان کی اپنی اولاد جو بھوکی تھی جس نے دودھ نہیں پیا تھا تو شیخ حمزہ رحمت اللہ تعالی علیہ بچمن کی یہ ان کے کمالات ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ حق تو اس بچے کا ہے میں کیسے پی سکتا ہوں حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ محبوبی مقدومی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی تعلیم ایک مقامی مکتب میں شروع ہوئی جہاں انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور عربی گریمر سیکھا عربی گریمر کے ساتھ ساتھ آپ نے فارسی کی تمام کتابیں پڑی جیسے گلستان بوستان وغیرہ شیخ حمزہ محبوبی مقدومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا ملک زیتان رہنا انہیں سری نگر لے گئے جہاں انہیں حضرت شیخ بابا اسماعیل قبروی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سکولدار و شفا میں داخل کرایا گیا حضرت شیخ نے طلبہ کو دینی اور روحانی دونوں طرف کی تربیت کی شیخ حمزہ نے عدب اسلامیات کا زوگ پیدا کیا اور عربی فارسی اور عبور حاصل کروایا انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور بعد میں خانکہ شمس چک میں داخلہ لیا آپ نے قرآن پاک حدیث فقہ منطق فلسفہ اور عدب سیکھا وہ ایک تیز یاداشت اور اچھی فہم کے مالک تھے شیخ حمزہ محبوبی مقدومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیشہ روزہ رکھا اور آدھی رات کو خدا کی یاد میں گزار دیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر خدا میں اتنے مجگور رہتے تھے کہ آپ کو حکم ہوا کہ کچھ دیر اللہ کا اس سرزمین کا سیر بھی کیا کریں اکثر حضرت شیخ حمزہ محبوبی مقدومی رحمت اللہ تعالی علیہ چشمیں نالوں ندیوں کے پاس جاتے تھے کچھ دیر وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں حضرت خضر علیہ صلی اللہ بھی تشریف لاتے تھے اور حضرت خضر علیہ صلی اللہ کی زیارت سے منور ہوتے تھے حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ محبوبی مقدومی رحمت اللہ تعالی علیہ سکول کے بچوں کے ساتھ ایک دفعہ دعوت پہ گئی اور وہاں پہ کچھ حدیعہ بھی آپ کو ملا رات خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کو حکم ہوا کہ شیخ حمزہ آئندہ آپ دعوت پر نہیں جائیں گی حمد اللہ تعالی نے مسلح حق اہل سنت والجماعت کی پیروی کا ارادہ کیا اور رات دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہے رات ٹھنڈے پانی سے غسل فرماتے تھے باقائد کے ساتھ تحجد کی نماز کے لیے اس کے بعد ذکر و اذکار میں دوبارہ سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا اور ذکر اللہ میں مشکول رہے شب روز کی مسلسل اور قصرت عبادت کی وجہ سے حضرت شیخ حمزہ رحمت اللہ تعالی کو اکثر درد رہتا تھا حضرت سید احمد کرمانی رحمت اللہ تعالی نے آپ کو قدرتی ماحول میں تہلنے کا مشورہ دیا تھا جہاں آپ اپنے سرک کے درد مبارک کو دور کر سکتے دہلی کی حضرت جمال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی مدینہ المنورہ تشریف لے جا رہے تھے جب مدینہ المنورہ پہنچ گئے وہاں وہ خواب ایک دیکھتے ہیں کہ نبی کریم روف رحیم اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ اس نوجوان کا تعلق کشمیر سے ہیں یہ بابا عثمان صاحب رحمت اللہ تعالی کے صاحب زادے ہیں اور میری روحانی اولاد ہیں اس کے بعد حضرت سید جمال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی کو نبی کریم روف رحیم صلی اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشمیر تشریف لے جائے اور حضرت شیخ حمزہ محبوب مقدوم بھی رحمت اللہ تعالی کی تربیت کریں حضرت جمال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی تعالی ناؤ سو بتیس ہجری میں کشمیر پہنچے اور شیخ حمزہ رضی اللہ تعالی نے ملک احمد یتو کی خانقہ میں ان سے ملاقات کی سید جمال الدین بخاری نے انہیں چھ ماہ تک تربیت دی اور اس کے بعد وہ واپس دہلی چلے گئے شیخ حمزہ رحمت اللہ تعالی کی ریائش گا مقدوم منڈل روشن کھلائی اور روحانی تربیت کا مرکز تھی جس کی وجہ سے دور دور سے لوگ اس کی طرف راگب ہوتے تھے حضرت سلطان اور عارفین شیخ حمزہ محبوب مقدوم رحمت اللہ تعالی کے بے شمار کرامت تھے ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ کے بائی کی خبر اٹھی تھی کہ آپ علم دین کے لئے عرب شریف تشریف لے گئے تھے اور لوگوں نے کہا کہ ان کی موت واقع ہوئی وہاں پہ حضرت شیخ حمزہ محبوب مقدوم رحمت اللہ تعالی تک جب بات پہنچی انہوں نے اپنی روحانی نظر سے دیکھا آپ کے بائی بلکل سہت و سلامتی کے ساتھ عرب میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے حضرت شیخ حمزہ محبوب مقدوم رحمت اللہ تعالی نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں پریشان نہ ہو بابا علی رہنہ عرب میں بلکل سہت و سلامتی کے ساتھ ہیں اور ایک وقت آیا جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کشمیر واپس تشریف لائے تو لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اس وقت ہمارے شیخ نے ہم سے یہ فرما تھا حقیقتا ہمارے شیخ کا مرتبہ اور جو مقام ہے وہ بہت آلہ ہیں حضرت سلطان عارفین حضرت شیخ حمزہ محبوبی مقدومی رحمت اللہ علیہ چوبیس سفر نو سو چوراسی ہجری کو چوراسی سال کی عمر مبارک میں مقدوم منڈل میں انتقال کر گئے آپ صرف ایک ہفتہ بستر پر پڑے رہے خواجہ محمد طاہر نے میت کو گھلے لگایا اور نماز جنازہ پڑھائی ان کا جنازہ عیدگاہ سے کوہ ماران کے لیے لیا جا رہا تھا جس میں اس وقت کی حکمران علی شہ چک بھی شرکت کیا حضرت سلطان عارفین شیخ حمزہ محبوبی مقدومی رحمت اللہ تعالی نے شادی نہیں کی تھی اس لیے ان کا کوئی خاندان نہیں تھا لوگوں کو تاریخی سے روشنی کی طرف لے جانے کے لیے انہوں نے خان کا ہی زندگی گزار حضرت شیخ حمزہ محبوبی مقدومی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کشمیر کے بڑے بڑے ناموں میں سے ایک نام حضرت شیخ حمزہ محبوبی مقدومی رحمت اللہ تعالی ہے یہاں اگر اہل سنت کا چراغ جل رہا ہے تو وہ خاص کر اس کا کریڈٹ حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ محبوبی مقدومی رحمت اللہ تعالی کو جاتا ہے اور آپ کے خلافان اور نقش بزرگوں نے قربانیا دے کر اہل سنت کو بچا کے ہمیں ہدایت اور رحمت کا راستہ دیا ہے اللہ کریم ہمیں آپ سب کو اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں دیجئے اپنے مزبان شہار فات صدیقی کو اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں انہی علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ